امام ہے بصر میں ان کا نام امام محمد ہے امام محمد باقر علیہ السلام جو سید امام زیورا علیہ نظر اللہ و طرفوں کے شہزادے ہیں ان کے بارے میں بھی دو جہاں کے مادی کی اطلاع دی تھی ایک صحابی ہے جن کو دراز و عمر اللہ تعالیٰ میں اعتاقی تھی عادیس کی تکابوں میں باقی موجود ہے کہ ایک سو سنتی صاحب کی غالب ان کے اوپر تھی اس سے بھی زیادہ تھی وہ آخر میں مسید روی کے طرح میں سہر میں جاتا بیٹھایا کرتے تھے انتظار ہوئے تھے کہ دو جہاں کے مادی پر آقا نے ایک انتظر فرما دیا کہہ میرے صحابی کہ تمہاری ملاقات میں ایک شہزاد سے ہوگی جس کا نام میرے ناکیسہ ہوگا اور وہ میری آل میں ہوگا جس کی ایمان محمد کہا جگہ ہے وہ باقر آپ کی نقبیت ہے لکھا وہ آل میں لیکن مثل محمد ہے اور ان کی عرضتیں ہیں کہ ان سے میرا سلام کہہ لینا چنانچہ وہ صحابی کی انتظار میں تھے اپنی زندگی کے محصد کے پورا ہونے کا انتظار کر رہے تھے کہ یقیناً اہلِ بیت کے امامِ طریقہ تھے اب دو جہاں کے مالک قیزنیاں سے برداد ہونے کے بعد مولا علی مشبی بوشالی سلام کا حضرت عبوبکر حضی اللہ علیہ وسلم کی خلافت کا زمانہ حضرت عبوبکر حضی اللہ علیہ وسلم کی خلافت کا زمانہ امامِ حسنِ مجتبع علیہ وسلم کی خلافت اس کو کچھ ہوا اس مختب کو صحابی زندہ رہے ہیں اور آخر میں پھر روح کیا بڑھ گیا تھا روح ان لوگوں کا یہ ہو جاتا ہے کہ جو ذمہ داری میرے آقاں کے حوالے کرتے ہیں اس ذمہ داری کو اپنے زندگی کا محصد بنا رہے تھے ہیں محصد کے سامنے آنے تک تو کچھ گونٹیشن رہ جاتی ہے کہ آدمی اپنے محصد کو محصد کے مقابلے میں ضرورت کو درجی دے یا کچھ اور کمیوں اور زیادتیوں کے ساتھ میں چلے لیکن ایک مقام حق تسپاریوں کا وہ ہوتا ہے کہ جہاں پر رب کی طرف سے یا دجہاں کے پانک کی طرف سے یا مولا کی طرف سے یا اوریا کی طرف سے یا میں اسی طریقے سے آگے چل کر پیرا نے کابل کی طرف سے مرید اور خلیفہ کے لیے ایک حق ان کے سامنے کھول دیا جاتا ہے کہ جس پر ان کا دل مطمئن ہو جاتا ہے کہ زندگی جو بھی اس محصد کے لیے آپ دور پر انسان کا زندگی ہے برلنگیں بناوں ناکل کو دیگر بناوں وہ کرو دنیا کماؤ اور اسباب افتیار کرو یہ کرو وہ کرو ان کے پاس ان کو ٹھیک ہے وہ اس کے لیے چندر ہے کوئی رائے بھی نہیں ہے لیکن جن کے ذریعے سے رب کو حق لینا ہوتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کی متخبہ بندے ہوتے ہیں ان کے سامنے حق اگر مصر پر آ لیتا ہے جیسے پھل ہے پھل پڑھ جائے تو وہ استعمال کے قابل پڑھ جائے گا پکنے سے پہلے توڑ لیے تو منا وہ بیگا بجائے کھانے کے قابل نہیں قیمت حصول نہیں ہوگی لیکن پھل جب پڑھ جائے تو اب پھل کے پڑھنے کے بعد میں اس کو استعمال کیا جائے تو اس کا آخر کی استعمال کریں ایسے ہراہِ طریقت کے اندر میں یہ اولیاء کا نظام کہا ہے کہ یہاں پر ملیدی کو سبھا جاتا ہے تربیت کی جاتی ہے ان کو نبھائے جاتا ہے اور اس سپاہ تک کہ وہ پیر اگر کہتے ہیں کہ نزدری کا مقصد حمالات اور حق کو دنیا میں ظاہر کرنا ہے یہ تعلیمات کی باتیں ہوتی ہیں لوگوں کی تغییب کے لئے ہوتی ہیں لیکن یہ چیز کا اثر ہر اپر تو ہی ہوگا لیکن ان میں سے بعض وہ ہوں گے خوش نصیب کہ جن کو اوپر وائے کو تخاف کرے گے کہ جن کے ذریعے سے دنیا میں انہوں کو ظاہر کریں گے تو پھر ان لوگوں کو یہ سمجھ میں آ جائے گا ان کا حق اور ان کا دل اس بات پر جب جائے گا کہ میری زندگی کا مقصد دنیا نہیں ہے میری زندگی کا مقصد میں جو سمجھنا ہوں نہیں ہے بلکہ گاہے بگاہے بشارتوں میں یا کسی اور اعتبار سے یا پھر مخروف کے ذریعے سے لوگوں کے ذریعے سے ان کو یہ احساس نہ کرنا ہے کہ تم کو پیدا تم جو سمجھے ہیں اس لیے پیدا نہیں کیا گیا اپنے تمہارے پیدا کرنے کا وہ سب کچھ اور ہے ایسے ہاتھ اس کے سامنے ہاتھیں چلے جائے ہیں ان کے بزارے حق کے سمجھنے کیلئے اگر نہ سمجھ رہے ہوں تو بشارتیں بھی ہو سکتی ہیں انجانے میں ڈو بھی پھل سکتے ہیں یا پھر لوگوں کی افیدتیں بھی زاہر کر دے گی کہ تم اپنے کو یہ نہیں سمجھے لیکن ہم تم کو یہ سمجھ رہے ہیں چلنے وادی پادے سبا اور ہوار پہچان دے دیتی ہے چملی جانور یہ پہچان دے دیتے ہیں کہ تم کو تم نہیں سمجھ رہے ہیں لیکن تم کچھ لے اور وہ یہ چیزوں کو دیکھ کر پریشان ہوتا اس لیے بشمار ہو گیا کہ اس لیے کہ واقعہ دیسے میں بھی جائیں گے کہ ان کے لیے خود میرے آقا جی ہمارے سانسوں کے مالک سلطان عبید خادر تاج کا خادر مہنجدی چشت اہمینی نحمد رثمان کا معاملہ کہ اپنی زندگی کی ابتدائی دور کے اندر میں عام طرح سے اپنے پنچکی میں اور اپنے انار اور انگور کے طرح پکی میں پسروف تھی دیکھ لی تھی لیکن پسروف آئے رہے پندوزیں اور اگر کہا دیکھا دونوں نے اکرام کیا ہم نزاج کے دورستے ہیں آج اسی ان کے ساری مسکران مزلگوں کی خالتانی یہ نزاج کے اندر میں ہوتی ہیں ان لوگوں کی بلکی پورا علی کا نظام جن لوگوں سے لینے کا ہوتا ہے ان کے اندر میں پچپن سے وہ صفات ہوتی ہیں آج اسی ان کے ساری مسکران جو جو چیزیں ضبوری ہوتی ہیں وہ ان کے بزاج کا حصہ ہوتی ہے دونوں نے اسی طرح قریب پر اپنے کو کچھ نہیں سمجھنا ہمیشہ تھی کبھی کا حساس اپنے ہونا اور ہلے کو اپنے سے بہتر سمجھنا یہ نہیں کہ اپنے پیر کی تازید کرے گئے ہیں جو اس طرح کی سوچ مارا ہے تو پھر سلطان علید کو اب ابراہیم قدوزے رحمد اللہ علیہ وسلم کو پوچھے کیا آپ کے سامنے نواز چھوکے تھے تو کہے کہ احمد کو بابا وہ تو سلطان علید شہزاد ہے مصطفیٰ تھے وہ تو ایک ذمہ داری ہم پر نوزینے والوں نے دی تھی اس کے ہم نے پوری کی لیکن بیچار کی نزاج کیا ہوگی وہ خدر دام ہوئے ہیں حق کے سفاجیوں کا لزام جو ہوتا ہے وہ مرالی کا لزام ہوتا ہے مہاں پر منتقب ہوتے ہیں اور جن جو منتقب کیا جاتا ہے وہ پیداشی طور پر ان صفات کو لیئے ہوگے ہوتے ہیں ان کی صفات اور ان صفات کی بنیادوں پر ان کی تربیت کی اسواب کو ملتے چل جاتے ہیں ایسے ہی معور کرتا ہے ایسے ہی حالات کرتے ہیں ایسے لوگ کرتے ہیں اور کہیں پر ماہوں کا اگر وایسا نہ ہو تو پھر اس ماہوں سے انہیں کارٹ کر کسی اور ماہوں ہی کلب ان کی تربیت کی جاتی ہے ابھی وہ بہترین نظام ہیں اور بہترین نظام ہیں اور وہ ظاہر علیکم مشروع بھی ہو جائے تو دس دس سال پدرہ پدرہ سال کے لئے ان کے خاندان سے ان کے خروں سے ان کے بدروں سے کوئی نکال دے جاتا ہے اور کہی سے کہی پہنچا دے جاتا ہے اب انہوں میں رہتے ہیں بھیکو ہو سکتے ہیں اور اپنوں سے بھیکو غیر پر دے جاتا ہے نظر سوجر پر دے جاتا ہے کہاں تھے بہت پتہ نہیں مگر پیر آگے بارہ سال باتیں بھی گئے آج سال باتیں بھی گئے کہاں تھے اتنے دن تو ہم کوئی دوش نہیں کہ ہم کہاں تھے یہ نظام ہوتے ہیں ان کے اس طرقے کے ایسا ماہور ان کا دے جاتا ہے اور جب وہ اس کے درمے متعیاب ہوتے ہیں تو ابراہیم قندوزی رحمت اللہ علیہ نے جب دیکھا سمدان عقید کو تو پہنچا کیا ہوئی اظہار عرصمت اور عزیزی کے ساتھ بلکل بے رقی کے ساتھ نے بلکل فقیرات آتاز کے حالت میں آئے اور آگر دیکھا تو فاجہ خاجلہ نے دیکھا جہرے دی پہچان لیے دیکھتے کہ والدہ ہو کر انتہان کیلئے ذرا آگے پڑھ گئے جیسی آگے بڑھے فاجہ خاجلان سلطہ پر انفایر میں ہوتی چشت دے گئے رحمت رزمان پر آقاں نے اپنی باگ کو چھوڑا آجا کر کہاں دی سر پر تھوڑا سا موقع دی یہ قدمت کا ڈھوم رہے تھے اب تو راہر طریقت کے انتر بھی یہی بات ہے کہ جو یہاں پر جو مقام نے پیر کہا ہے ٹھیک ہے اس کو تیرے بولنے کی ضرورت نہیں اور ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن کس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ کسی اور نظام کو اقارت کے لیے آسلے کے ہی جو دیکھ رہا ہے تو پر سمنہ آنے والی بات کی ہو جائے گی کہ ناقدرہ کوئی قادری سلسلے کا بھی ہو جائے لیکن ایک لمحے کے دی بھی نہیں ہوتا لیکن اگر چشکہ سلسلے کو اگر دوشہ نمبر پر مسئلہ نے اگر جرم کرے تو کسی اور آسلہ اگر سے چوپٹ سیکھا دیتے ہیں کہ دجھے کہاں آتھ ہیں کیا کیا ہوں سلطان علیہ پہچان کی امتحانت چاہتے ہیں ہالے بڑے فوراڈ آگر آگر قدر پسیدیوں کے تھوڑا موقع دیتی کون تھے نہیں یا کوئی تذبیر گلے میں نٹکا دیکھے یا کچھ تو بھی ظاہر بڑھا لے اس پر بھی کچھ خقیر اڑا حال ہے ابراہیم خاندوزی جو منصوب تھے منصوبوں کا حال کیا رہتا ہے وہ برخود ہی کے حالت میں ہوتے ہیں ریڈ ہیدر سے جا دی گی ابان ہیدر بکھرے میں کسی کسی حالت کے در میں بات کرے گی تو بات کا جواب صحیح تھی یہ خود ہی کے حالت میں رہتے ہیں سلطان نے ایسرکار محمدی تھی اب نادر بٹھا ہے چلتے پر اپنے دست مبالک سے اور بٹھا گر کہا ویرم کو تھوڑا دبایا اور پانی پلایا وہ کیا گو سلطان بھی یہ سب کچھ بھی قبول کیا دیدرہ نے رزے کرنے کے حالے جہاں پر میرے پیلوں کو شدر حکم دیا ہے بیجنے کا ابراہیم خاندوزی خود نہیں آئے تھے بلکہ ابراہیم خاندوزی کہ ان کے جو پیل تھے غالبا موجود چشکی اپنی اور ہے انہوں نے کہا تھا کہ ایسرکار میں تم کو دینا ہوں کہ ایک روٹی کا دھوڑا ہے آگی روٹی تم کھا لینا اور آگی روٹی اپنے ساتھ پر رکھنا ایک وقت آئے نا تم ڈھون تک جلے جانا جنگل بیا با جہاں اس کا حدل بل جائے تو اس کی پہچام اس کی ارامت ہوگی ان کا یہ نام ہوگا جب وہ تم کو بل جائے تو پھر اس کا آن خیل گئے کہ جبات اس کو دے دینا اور کنا دینا اب محصر دے دیا نہ پیر تو پھر محصر کے سامنے آلانے کے بعد مراہیم خاندوزی اپنے دلالے کے زندگی کا مطلب ہی سمجھ لیا کہ جو کام میرا پیر مجھے دے دیا وہ کام میری زندگی کا محصر مروں اے وقت کو نہیں آم مجھے بد مار جب تک کہ میرے پیر کا محصر اس سے پرانہ ہو جائے یہ ہے پیر بلی تھی اب سلطان علیہ کو انتہام دیا دی کہ یہ پہچانے یہاں میرا محصر پورا ہو گیا فورا پروٹی کا دکھرا نکال دیا اور نکال دیا جاں ترمکہ 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 لائے ہم کہاں بھی دو تو پھر میں یہ آپ کے ساتھ نہیں تھی نہیں بیڑا نہیں میرا محصر تو پورا ہو گیا میرا محصر تو پورا ہو گیا یہ اشارہ کیے اور محصر خیر کیونکہ محصر پورا ہو گیا محصر ہوتا ہے جو پھل پک جاتا ہے اس کو مارکیٹ میں لاکچ کے دام نکواہ جاتے ہیں اور جو پھل پکنے کے بعد یہ سمجھے کہ بہتا ہمیں بہتیچے نہیں رہو ہوں کیوں اب تک تو بہتیچے اور آپ تو بہتیچے رکھا مجھے نکال دیا مارکیٹ میں جو پیجا جائے ترمکہ محصر ہی ہے کامی پیل جو ہوتا ہے وہ اپنی ذات کے لیے نہیں ہلے ہی اس کا اس کو چکر نہیں رہتی کہ چلا گیا میرے پاس سے تو پھر میرا یہ اچھا ملی جا رہا ہے کیا ہوگا اس کو وہ چکر نہیں رہتی اس لیے کہ اس کا محصر ان کی منشاہ پھوڑا کرنا ہے وہ تو یہی دیتے ہیں کہ میری منشاہ ملی ہوئی کے نہیں پیل ملی اپنی منشاہ وہ پیر کے قدموں پر اور پیر کامیل اگر ہوگا تو اپنے اوپر پاروں کے منشاہ اس بچے کو یہ سے پیداری دور اس بچے کو یہ کام کام تخصیب کیا جا رہا ہے اس کامیل پر وہ اپنے لختے جگروں کو اور اپنے جگر کوشوں کو اپنی صحیح اولاد سے زیادہ وہ پیر پیر رہے ہیں جو اپنی ملی کے ساتھ اپنی اولاد سے زیادہ محبت نہ رکھیں اور جب محصر اس سامنے لارے گا تو پھر محصر کی معاملے میں تبی کا فرمائن سکی کرے گا ابراہیم فندوزی نے اپنی زباہ نے دیکھا وہ جو امانہ تھی پہنچانا کا سلسلی پہنچا دیا اس وقت تو زاہری طور پر خالق خالقہ سلطان بہنگا کوئی محصر کی تاریل وہ تو بالدر مہدر مہدرمہ کے زنیاں سے پردہ فرمانے کے بعد میں بالدر مہدر جانے کے بعد میں ہم نے کام وقالنے کے صرف ہے لیکن آسمانی دنیا میں مورالی کے نظام میں آپ کو جس کام کے لیے جس کل کی تغدیر کے چمکانے کے لیے منتقب ہو چکے تھے نظام کے لیے متخب ہوتے ہیں اپائٹمنٹ نہیں کرتے یہ لوگ یہ دارتوں کے در کوئی استاد پر جا رہا ہے مسجد کوئی امام کا مل جانا مفتی صاحب کا فتحوں کے لیے دارتوں کا مل جانا ہے یہاں کے اپائٹمنٹ نہیں یہاں پر ان لوگوں کے ہوتے ہیں لیکن پرائے براہر کے نظام کے لیے مورالی کے نظام کے لیے اور ہر کے نظام کے لیے اپائٹمنٹ یہاں کے نہیں ہوتے بلکہ آئیو پیس آئیس ہوتے ہیں وہ یہاں اختیارات ان کے ہوتے ہی نہیں ہیں وہ اختیارات و معالی کا ہے مصر آسم کا ہے ہر نواز کا ہے اور جن کا ہوتا ہے کام کے لیے پھر ان کی پہچانت ہے ان کا وزار رسا ہوتا ہے ان کی تربیہ تربیسی ہوتی پھر ان کو ویسا ہی میر ملے گا ویسا ہی ماہور ملے گا ویسا ہی تعلیمات ملے گی اور ویسا ہی پھانسی کے پندے بنائے جائے گی ان کے لیے اگر پوری زندگی میں اگر این بھی ملیوں کے کام کا خدا کی بسن وہ ان کا تو کام بن جاتا ہے اس لیے پیر اس محانے میں خود غرض بھی پڑھا ہوتا ہے وہ غرض اس کی بہت دور رہنے والے کسی ایک پورین کے ساتھ مگر پوری ہوتی بھی نظر آئے تو یہ اپنے غیر میں رات دن حالہ پاؤں دبانے والے اپنے پوری دنیا کو لائکے طبوں میں ڈالنے والوں ان کو تو بھی آتا ہے لیکن نظر کا نشانہ تو بھی رہتا ہے نظر کا نشانہ وہی رہتا ہے نظر میں سمایہ با وہی رہتا ہے دل میں بیٹھا با وہی رہتا ہے وہ غافل نہیں ہوتا وہ غافل نہیں ہوتا یہ نظام نہیں طریقہ کا تربیت کا نظام دور رہے گے بھی اس کی تربیت ہوتی رہتی ہے لگوں اور سگروں کے در اس کے نظام سے غافل ہوتی ہے اس کا آگا کہہ جاتا ہے جب تیار ہوتے ہیں وہ تو پھر تیار دربا کر لیول تو اسی بغیچے کا ہوگا اس سے بڑا ایوارڈ پیر کو اور کچھ نہیں چاہتی ہے کہ یہ کہاں سے نکل کر آیا ہے کہ اس بغیچے کا پھل لے بس بات بڑھ جاتی ہے اسی طرح پر خوش جاتے ہیں اور حتیٰ یہ اگر پاکمار لیول آئیں تو وہ کس درجے کے لیول کا ہے علاقے کے مخطوب کے قابل ہے تو وہاں پر یا موئی کے مخطوب کے قابل ہے تو وہاں پر یا پھر غزر آزم کے قابل ہے تو وہاں کا اور یہ کیا کہنے ہیں کسی بغیچے کا پھل مورا علی کے پاس پہنچ جائے کسی بغیچے کا پھل مدینہ کی چکر پر پہنچ جائے اس کے کیا کہنے ہیں دنیا کے نام مولیاء ریشنل نے کہا اچھا وہ نظام کہ جانا سے ملینہ کی چکر پر مہنچ کیا ہے یہ پکا ہوا پھل یہ نظام ہوتی ہے اور تیاری جو ہوتی ہے یہ نہیں ہے کہ بیان سیلو تو پھر سیلو سکردارہ سیلو اپنے فارمیٹیز اپنے نزاج کے کر لو یہ کر لو اسی سیلو پر یہ تو چکرہ سیلو کا نظام کی مجبوری ہے اس کے بعد خلاف اپنے قبولیت کے راستے پر چلو اپنے زندگیوں کو ظاہر نہ کرو بلکہ اس روح کی طرف میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو اپنے آپ کو پہچانے کی کوشش کرے نہ اگر وہ حالات اور ازباب ہمارے پاس میں ہیں تو راستے پھلے تو اپنے بڑی پھوڑکی کے ساتھ میں آگے بڑھ جائے کیوں کہ جو قبول ہو جائے تابعیلیتوں پر نہیں بلکہ قبولیت پر انہیسا روتا ہے یہاں کے نظام میں ابراہم ادوزیر احمد ورزوان نے معاملہ کر دیا اور پھر طلب پہلا ہوگی صرف کچھ ابراہم ادوزیر احمد ورزوان نے چھوڑ دو دو کے نہیں کھولے تھے نخیر نہیں کرے تھے اوہدے نہیں کھولے تھے اور بڑے در قرآن پاک کیا آیتوں کہا رہا ہم سے نہیں بنایا تھا کہ اب تم یہ پنچکی ہوئے مطر مٹا چھوڑ دو اور چھوڑ دے کے نکل جانے نظروں سے نظریں کچھ دی کر دی وہ چپ گایا اور چپ دی بیزار ہو گیا اور وہاں سے بھی نکل گئے ہم کی تاراش رہے در میں سلطان محیم سنجل کو چھوڑ کر اب سیر کرنا شروع کیا بغدار کی علاقوں میں آپ چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے بیانوں کے در میں تاراش کرتے رہے کہ کہاں میں کوئی میرے آگوں کی منت میں دل کے سکون کا مرکس کہاں میں نہیں گا مجھے کو دل کے سکون کا مرکس دل کھیٹ کر لاتا ہے کہ آخر مہنچے ہرگون کی اس فضلے کے در میں تو قادر عثمان حرمنی رحمت اللہ علیہ کی خانقہ کچھے خانسوں لگڑیاں اور کچھوں کے چھاروں کی بنی بھی تھی کہاں قصبِ حرمن کے قریبے پہنچے سکنہ پہ گئے تو قادر عثمان حرمنی رحمت اللہ علیہ اپنے ملیدین کا کہاں گی شہزاد مصطفیٰ آ رہے چلو کس تغوال کیلے چلو آنا کہ وہ سلسلے میں کوئی بھی نہیں ہوئے تھے نکی جائے گیا یہ بس قادر عثمان حرمنی رحمت اللہ علیہ تشریف لائے اور لادر پھر اپنی خانقہ شریف ملائے اور لادر کہاں شہزاد آنے میں بہت دیر لگا کہ وہ بہت دیر سے انتظار کر رہے تھے اس کے بعد پھر خود اپنے طرف اس سے پشکش کرمائیں میں سلسلے داخل جو گا پڑھا تو کہا کہ میں سلسلے داخل ہوں نانا جائے گیا آپ کی بنچہ یہ ہی لے اور تو نے ہاں کئرمالی دینا ہے انشاءالہ فرماتا کہ اپنے شہزادوں یہ عظام ہو جائے اس قانقہ رحمتی کے ساتھ بھی یہ عظام کھلے میں نہیں ہے کہ بشارتوں میں بھیجا ہوں روک روک کر آئے لیکن بھیجے جانے سے آئے کتنے نہیں کی مولی دینا تو اکثریت ہوئی ہے اولیاء تکڑے آگے تکڑے ہیں کہیں کہیں چلے گئے تکڑا کر ہونے کے لئے لیکن ہر تکڑا سے کٹ دیئے گئے اور رحملی کرے گئے کہ جاؤ گئے پر اس قانقہ کی کوئی شرافت و قرابت نہیں ہیں قرابت و شرافت سے دیئے ہیں یہ نظام کی آزام پر اپنا قرار دیئے ہیں کہ کفر سے پورا ہے یہاں کا نظام جن کا نظام ہے تو سفالہ کا نظام کہتے ہیں یہی ایک عظاف کا اصلاح ہے جس پر اولیاء فلیف کہنے اور اولیاء پرش اس نظام سے قانقہ نہیں دیسے لیکن بات کیا ہے کہ تو فیضان ہے یہ طریقت کا مواناگی کے ذریعے سے ہے اور طریقت کا فیضان حق کی بنیادی ہے کہ مواناگی کے ذریعے سے ہے مواناگی کے ذریعے سے ہے صحابہ صحابہ ہے ان کو اس میں بدعقیدہ ہونے کے ضرورت ہی نہیں ہے ہوئی بھی سکتے ہیں تو ملکہ ہمارے عقیدے کو منٹ پوچھ کیے پیرے صحابہ کے بارے ان کو دوسری لائے گی ہمارے پاس ایک عظمت یہ ہے کہ اولیاء اللہ کے دوست ہے لیکن صحابہ میرے مصطفیٰ کے ساتھ یہ ہے اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے عقیدے کا تم کیا انتہار رہے تو ہم سے کیا سوال کرتے ہو وہی حضر کر ہمارے فاظوں حضر اللہ تعالیٰ پر حضر پہ ہیں اب وہ کر صدیق حضر اللہ تعالیٰ پر تم سمجھتے ہیں کہ ہم کو اگل کی مشیعہ کا طہان دے رہے ہو تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ کے اختیار سے اس وقت میں اپنے پاس میں رکھنا تو دور کی بات ہے آج بھی میرے مصطفیٰ نے اتنے باق میں حضر اللہ تعالیٰ پر حضر اللہ تعالیٰ پر حضر حضر اللہ تعالیٰ پر رکھا ہے تو ہم کیسے تک ادور سب نہیں دیا نہیں یہ تو ہمارا سبوت تو ان کی وجہ سے یہ جن کو مصطفیٰ نے مقام دیا اور اس وقت میں دا فرمائی جن کا چراح ہی دستان نہیں پر عظم سنگی میں جر رہا ہے جس کے روشنی میں ہمٹی نہیں ہیں وہ تو ہمارے لئے سب کچھ ہے مدینے کی چوکٹ جان کی چوکٹ ہے مدینے کی روشنی نواز کی چوکٹ ہے پانے لئے لیکن تم کو ضرورت ہوگی پبلی کی تم کو ضرورت ہوگی انسان کے حکومت کی چاکوستی کی تمہیں ضرورت ہوگی تمہیں ضرورت ہوگی تمہیں ضرورت ہوگی ایران کی شیاؤں کی تم جاؤں دنے چاٹھوں تو پھر جت کو دریار کرنا ہوتا ہے جن کے حقوں پر حق کو لینا ہوتا ان کی دریاری اس طرح سے ہوتی ہے متشدد نہیں ہوتے وہ وہ گوزوں میں بندوں میں ہوئے نہیں ہوتے بلکہ مسیح تب ہوتی ہے ان کے اغلاف ان کے قردار پھر ان کی خوشبوہ سے دنیا میں اپنے باتی ہوتی ہے اور آج وہ سلطہ پہ ہی تھی خوشبو سے پوری دنیا میں کریئے اللہ تم اپنوں کو اپنے سمجھنے کو دریاری کاٹ رہے ہو لیکن سلطہ پہ لیے رہے ہیں کہ آج بھی جو اسلام کے دشمن قرار بھی جاتے ہیں ان کو اپنی چکر فرانس نہیں کھتے ہو اور یہ آج آسانے کسی کی لیپت بھی بھی ہوتے تو تم کہاں اور یا کہ مانے مالک کے نظام کو لے کر چلے والے تم تو ان کا نام لے کر کچھ اور کا اپنی دکان چلانے والے نہیں اور کان کا اپنی دکان چلانے کا معاملہ بھی لوگوں نے یہ نام ہے ایک نام ہے اچھا تیامت تک پھر ایسوں کو دریار کیا جاتا ہے مہاں پر کہ جن کے قبل اتنے بسیر ہو اور ان کی تربیت نوشی طریقہ سکی جاتی ہے ان تربیتوں کی بنیاد پر بھی اس آبیت ان کو تربیتوں طائمہ سے بنایا جاتا ہے کہ پھر وہ جب ایسے بن جاتے ہیں تو پھر بننے کے بعد ان کو ان کی نظروں میں لائے جانا ہے جن کے لیے جن کا حکوم ہوتا ہے اس لیے راہ دریفت کا نظام یہ قابلی کے بنانے کی فیکٹیاں ہوتی ہیں ہاں پائیں اور فیکٹیاں کا اپنی ہے کہ فیکٹی مانت اپنے لیے نہیں بنا دیتی بلکہ فیکٹی کا کام کیا ہے سبلائی کرنے کے لیے فیکٹیاں ہوتی ہیں کہ سبلائی کیا جانا ہے دنیا میں یہاں تیار ہوتے ہیں ان کے اخلاف ان کے گردار ان کے سوچ ان کے فکر ان کے وسط قلبی کے اصلاح کے دنیا پر پڑھتے ہیں دنیا کو فیس پہنچتا ہے راجل چوری نے دیار کیا ہندوستان کے کونے کونے میں پہنچایا اگرچہ کہ آدھا مارکوٹ ممیسوس نہیں کر سکا ہے یہاں کھون سرکاں کی فیض کا عالم کیا ہے تاجوہویہ مزوگی کے حالت میں رہے لیکن کیسے دیار کی ہیں کہ آپ کے فیض ہیں پاکستان چھوڑھ رہا تاجوہویہ عبیسی صدی کے بزر میں کہ آپ کی تنبیتی آفتہ آپ نے دیار کیے ہوئے نگاموں سے دیار کیے اور تیار کر کے پہنچا گیا جہاں پہنچانا تھا اور پہنچانا ہوئی اپنی مرضی سے نہیں بلکہ وہ اشارہ ہوتا ہے کہ اچھا ایک کو وہاں پہنچائیے ان کے فیض کا عزام وہاں چھوڑیے اس قوم کے لئے کو تیار کیا گیا ہے اس علاقے کے لئے کو جب تک مصر سامنے نہیں تھا اس سبب تک تو لاپ رفائی لاپوری چل جائے گی اپنی مرضی سے لیکن جب سمجھ میں آجا ہے کہ یہ محصد کے درچہ جب کیا چیز ہیں اس کے بعد میں پھر اب وہاں پر چھوٹ نہیں ہونا محصد سامنے آ جاتا ہے تو محصد کے سامنے آ جانے کے بعد لادنے کے بعد پھر مصادہ پر مقصادے ہو جاتا ہے میرے بچوں کانکہ نمہ دیواروں نے وہ طبقہ جن کے سامنے قیمی طور پر تمہارے دل میں یہ بات پڑھتا ہوگی تم اس نتیجے پر پہنچے ہو یا کسی نے یہ بتا کیا ہو یا کسی لبنے تمہارا یہ فیصلہ ہویا ہو کہ زندگی کا محصد نہ دنیا ہے نہ آگا اور آدھے نہ کاروار ہے نہ زندگی ہے بلکہ زندگی کا محصد یہ ہے کہ کچھ ہم کا کام ہم سے لینا ہے تو تمہارے لیے کا فیصلہ ہو چکا ہے اب وہ مہانا پر تابعات محصد کے ہو جائے گی محصد جب سامنے آ گیا اب کی وارڈی تو محصد کو سامنے دلتر کسی چیز سے ریائیٹی کی گئے گی بلکہ محصد کے لیے محصد پر آگے بڑھنا محصد کو سمجھنے کے بعد میں باقی زیر کی چیزوں کو زیر رکھنا محصد پر آگے نہیں دینا محصد کے سامنے آ جانے کے بعد میں اپنی ذات کو اپنی چاہتوں کو مہان پر شہید کرتا ختم کرتا یہ ہے کہ نظام محصد ہے اور نظام کیا ہے غوث و خانہ کو پہچانا جائے غوث و خانہ کی پہچانا نظام کیا ہے پندل پاک کی حضرت پڑھا ہو جائے پندل پاک کی نظام کا محصد کیا ہے یہ امت آقا کی امت بڑھا ہے اس لیے اگرام کا ماننا کیا ہے کہ ان کی پہچان ان کی پہچان نظام کی پہچان کراتے تھے انتے پیر کی پہچان کراتے تھے اختیارات اور رب العالمی مورانی دنیا کے مانی پورا اپنے پڑھا کر دیتے تھے زلطہ نے ان کو نہیں کیا لیکن کہیں بلاؤ تو آپ کے پاس مخاجہ عثمان حرمانی کو کیا مطلب ہے کہ وہ اپنی ذات سے جڑنے والوں کو نظام سے جڑتے ہیں آنیا سے جڑتے ہیں وہ پیر وہ خلیفہ بے وقوف ہے اسلائیم کے درمے کہ لوگ تم سے جڑے تو حیرت کھا کے پاک جائے وہ بھی بے وقوف ہے بے وقوف وہ بھی ہے کہ جڑ جانا جو تو کم کھا کھاں مالکہ مہین تک تو ان کو رکھ دو کہ تم نکوہ مہینش کرنے رہو وہ بھی بے وقوف ہے اختلف کرنے والا ہے اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ جو خلق آگے ہیں تم بلانے تو دلتیس بات کا ہے بلانے والوں کو پاسکتے ہیں نہیں بلانے کہ تمہارے پاسکتا ہے تو پیدا جا رہا ہے تمہارے پاسکتا ہے اس کو مضبوط کر کے پہنچا اپنے نظام اپنے پیر تک وہاں پہنچے گا تو پھر وہاں پر ان کی نگارے کھرم ہوگی تو اس کے لئے راستہ کھولے گا اس کی یہ حقیقیں امدل دیئے مقصد جو ہے مقصد جو صاحب نے آگیا تمہارا ہمارا مقصد کیا ہے زندگی کا مقصد یہی ہے کہ امت کا روح جو بچتا پاسکتا ہے مصطفیٰ سے کرنا ہوا انسانی کا اس طرف میں کرنا کرنا کیسے ہیں اس کے لئے مرکز ہمارا خانکار محمدی ہے اس کا نظام ہے جب کتنا اسسٹریٹ اور اردمی بنیاد کے دور پر کتنا کھلا ہوا نظام ملا ہوا ہو پھر بھی اگر میں اپنے رشداروں میں اپنے حقیرت مندوں میں اپنے دوستوں میں برادرانے بطر میں اگر تم اپنے کو بتا کر نظام کو چھمانے کے تم ظالم ہو سمجھ مالی ہو یہ چیز ہوگی ہوں نا اور ایک بات جو شروع میں جنگلے میں ارس کیا تھا باخر اردہ حسنا کو صاحب کے وارد میرے آمتہ نے فرما دیا تھا تو وہ صاحبی آ کر انتظار پڑتا ہے آکر نے مصد کیا بنا گیا تھا زندگی نمائشات تھی میرے آمتہ نے ایک بات مجھے فرما دی اب میری زندگی کا مصد یہ کی ہے کہ میں ایمان پاتھر محمد بن پاتھر کی زیارت کم اس دنیا سے چلے جاؤں مصد سامنے آگیا تو واقعی چیزیں زیر پر رہ جاتی ہے چنانچہ یہ مطاو تشیر کا ایمان زر راویتی نظر دادا بچمنے کا حالت تھی ہاتھ پکڑتا مجھے نبی میں تشیر کا آنٹ ٹاچ مئی تھی سلام علیکم کہا ولکون سیر رضی جال زیر عبدی پھر آپ کے ساتھ کون تو محمد تو وہ زیر فرم عمر صاحبی فورا اس دنیا اور کہا کہ نایے ترے سامنے گا اور امام محمد بن پاکر علیہ وسلم کی امام زر راویتی نظر دادا اس دنیا کے سامنے یہ یہ کیا یہ شہزادہ 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 بیروں کو گزر کیے کہا کہ آپ صاحبی ہیں نئی صاحبی نہیں آپ نے آقا کی تاہر کرنا ہوں میرے آقا کی زندگی کا مصد ہے کہ امام محمد بن پاکر کے صاحبی وقت میں پاکر علیہ وسلم کے بچے ہیں معصوم نیر کرتی جا کر پہلوں کو ساتھ یادتا کیا کیا قدر کو سیکھی یہ بیٹے زالیم آئے کہ وہ شہزادہ کو سیکھتا دیتے تو قدر کو سیکھی تو امام زبر آنجر زرادہ نے کہا بچہ ہٹی بچہ نہیں میرا مصد ہے زندگی کا اس لیے کہ دنہ کے معلوم میرے آقا نے مجھے فرمایا تو میرا مصد ہی اتھا کہ امام محمد بن پاکر کے قدموسی نے کرنوں مجھے میرے آقا نے فرما دیا تھا میرا مصد ہی اتھا بچہ ہڈا مطبی بچہ ہڈا میرا مصد ہی موسیقی